ارمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی چیز کا خوف حینا کوئی چیز کا غم اولیاء اللہ کی زندگی جو ہوتی ہے بڑی عزیب زندگی ہوتی ہے انہیں کوئی چیز کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی چیز کا غم ہوتا ہے انہی اولیاء اللہوں میں سے جو مشہور و معروف صوفی حاضی عبد الرحمن سیلانی سرکار کے نام سے لوگ جانے جاتی ہیں یہ عظیم ایسی ہستی ہے ایک جنالی ہستی ہے جن کے نام سے بھی اشیائیں بری شہ بلان ڈر جاتی ہیں اور کیوں نہ ڈرے جو غص آجم کا لخت زگر ہو مولا علی کا نور نظر ہو شراغ حسنی حسینی ہو فاطمہ کا لخت زگر ہو وہ سیلانی جسے لوگ ساری کائنات میں حضر صوفی حاجی عبد الرحمن سیلانی سرکار کے نام سے جاتی ہیں تو عزیزانی گرامی ملت اسلامیہ انہی ہستیوں کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی چیز کا خوف ہے نہ کوئی چیز کا غب ہے تو عزیزانی گرامی ملت اسلامیہ یہ عزیم ہستی ہے کہ جن کے صدقے میں ہزاروں اولیاء ان کے در سے بنے سبحان اللہ ہزاروں اولیاء ان کے دربار سے بنے لاکھوں اولیاء اللہ ان کے دربار سے بنے تیرا در ہو میرا سر ہو جو عاشق ہوتا ہے وہ کہتا ہے تیرا در ہو میرا سر ہو مجھے کیا چاہیے عزیزانی گرامی ملت اسلامیہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی طاقت تو پاور کو کوئی سمجھ نہیں سکتا آج لوگوں کو دیکھو تبلیغی زماعت دیوبندی خیالات کے لوگوں کو شیطان کی طاقت کو مانتے ہیں کہ ہاں شیطان بھڑکا سکتا ہے شیطان کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ اس کو پاور دیا ہے ارے جب شیطان کو اللہ نے اتنا پاور دیا اتنی طاقت دیا ہے تو کیا ولی اللہ کو طاقت نہیں دیا شیطان کی طاقت کو ماننے راضی ہے جو بھڑکا سکتا ہے بھہکا سکتا ہے جہنم میں لے کے دا سکتا ہے برے عمال کرنے سے لیکن ایک ولی کی نگاہ سے کیا قایہ نہیں پلٹ سکتی ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیرے گر ہو جوکے یکی تو کٹ جاتی ہے زنجیرے عزیزانی گرامی ملت اسلامیہ انہیں اولیاء اللہ کی طاقت کو ماننے انکار کرتے ہو ایک زنات کی طاقت کو مانتے ہو کہ زنات طاقت پر ہوتے پاورفل ہوتے سورہ جھن اترا لیکن ان کی ولی اللہ کی طاقت تو زناتوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے سبحان اللہ ولی اللہ کی طاقت تو زناتوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے میرے عجیز دوستو یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسا ایمان ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہم کی اندر کیسا ایمان ہیں کہ رسول کی طاقت کو ماننے سے انکار کر دے رہا ہے رسول کی طاقت کو کہتا ہے نبی کو علم کا غیب نہیں ہے علم غیب نہیں ہے لیکن شیطان کو علم غیب بتا دیتا ہے کہتا ہے پاورفول ہے شیطان تمہارے اکل کو کیا ہو چکا ہے تمہارے ایمان کو کیا ہو چکا ہے اللہ میں اقبال فرماتے ہیں نکتہ توحید سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن تیرے ایمان تیرے خیال میں بدخانہ ہے تو کیا کہی سمجھ میں آ سکتا ہے لیکن تیرے خیال میں بدخانہ بسا ہوا ہے ارے اپنی روحانی طاقت کو سمجھ میرے سرکار کی نزبت کو سمجھ بندہ کہاں جا رہا ہے بولا مسلمان اپنے عشق رسول کو سمجھ آج تم کہتے ہو نماز پڑھو بے شک نماز فرض ہے پانچ وقت نماز پڑھنا چاہیے نماز تو ہر بالی مسلمان سات سال کی عمر ہو تو ماباپ کو چاہیے سے نماز پیچھیں نماز ضروری ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہو پیر ہی نہیں کیا بات ہے سبحان اللہ نماز ایسی چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اور مسلمان کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہے مومن اور مسلمان کے بیچ میں صرف نماز کا فرق ہے میرے دوستو یہ نماز جو فضل نماز پڑھتے یہ کس نے پڑھا ہے یہ آدم علیہ السلام جب زوہ زمین پڑھائے تو اندھیرہ تھا آپ جب صبح ہوئی تو فضل کی نماز پڑھ یہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب انبیاء اکرام نے پڑھئی ہے بہر کہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے اسے پڑھنا ہی چاہیے کیونکہ اگر ہم نماز نہیں جائیں گے تو ہماری مسجد آباد کیسے ہوگی یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا مسجد ویران ہو جاتی ہے اب لوگ مسجد کو شہید کر دیتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اگر ایک سانس بھی بگر ذکر کے چھوڑ دے ایک سانس میں بھی اگر بگر ذکر کے چھوڑ دے اس نے ایک ویگمبر کو قتل کیا انسان چوبیس ہزار سانس لیتا ہے چوبیس ہزار سانس لیتا ہے اور چوبیس ہزار سانسوں میں ایک دم بگر بگر ذکر کے چھوڑ دے اس نے ایک پیغمبر کو قتل کیا ایک مسجد شہید ہوتی ہمیں کتنی تقریب ہوتی لیکن ہر سانس میں ہم ایک ایک پیغمبر کو شہید کرتے چلے آ رہے تو ہماری جو سانس ہے وہ ذکر الہی سے خالی نہ ہو ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں ہر سانس کے آنے جانے میں کلمے کے سوا پیغام نہیں ارے یہ خاص ہے نعمت عام نہیں یہ خاص ہے نعمت یہ عام نہیں ہے اب بندہ اپنے مولا کو یاد کرے یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ اٹھتے پیٹھتے جاکتے فیرتے سوتے مولا کو یاد کرتے اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر بن گئے فضغرونی اذغرکم تمہرا ذکر کر میں تمہارا چرچا کرو ذکر بندہ کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا چرچا کرتا چلا گیا آج یہی وجہ تھی کہ سرکار سیلانی پیر حاجی عبد الرحمان سیلانی سرکار اللہ کے ذکریں کو اس طرح کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے کہ آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی زبان پر ایک یہ ذکر ہے حق سیلانی یا سیلانی حق سیلانی یا سیلانی اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں ڈسنے سے زیادہ عمل کرنے کی ڈاؤں کی تاب کرتے چلے لیکن